ہیلو دوستو نمسکار تو دوستو یہ ہماری تاٹا کی 407 بی ایس فور گاڑی ہے تو دوستو اس میں دکت کیا ہو رہی ہے دکت یہ ہو رہی ہے دوستو کہ اس کا انڈیکیٹر بلکل کام نہیں کر رہا ہے دوستو جیسے میں ہجار سوچ کو آن کرتا ہوں دوستو تو یہ دیکھیں ہجار سوچ کو میں جیسے اوپر اٹھا دیتا ہوں تو ہمارا کوئی بھی انڈیکیٹر نہیں چل رہا ہے دوستو اور ہماری جو یہاں پہ انڈیکیٹر سو کرنا چاہیے دوستو دونوں سیڈ میں ہمارے ہجار میں دونوں بلنک کرنا چاہیے یہاں بھی کرنا چاہیے اور اس میں بھی بلنکنگ کرنا چاہیے تو وہ نہیں کر رہا ہے دوستو یہ دیکھیں میں نے سوچ کو اٹھا رہا ہے اب اسے میں نے آف کر دیا دوستو جیسے میں چابی کو آن کر دیا آن آن بڑھیا ہو جاری دوستو تو دیسے کمبینیسن سوچ کو میں یہ دیکھیں لیپٹے کی طرف کروں گا میں تب بھی ہمارا کوئی حرکت نہیں ہے اور ریٹ کی طرف کروں گا تب بھی ہماری کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے دوستو کچھ بھی ہمارا نہیں جل رہا ہے نہیں ہماری انڈیکیٹر والی جل رہی ہے اور نہیں ہمارا انڈیکیٹر جل رہا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے دوستو یہی چیزیں آج ہم چک کریں گے کہ اس میں ہماری لائن سوٹ ہے یا ہمارے چھوٹ سوٹ ہے یا ہماری کیا ہے فلسر یونیٹی میں کوئی خرابی ہے کیا چیز ہے ہمارا اس ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے دوستو اس کی ہم فیوز سے چیک کرتے ہیں اور وہیں سے ہمارا اس کا پورا ڈیٹیل میں پتا چل جائے گا چلیے دوستو سب سے پہلے اس کے فیوز کو چیک کریں گے اس کے بعد اس کے فلسر یونیٹ کو چلیے شروع کر تو پھر دوستو یہ اس کا فیوز باکس ہے سب سے پہلے اس کے کبر کو نکالیں گے تو دوستو یہاں پر اس کا فیوز یہ ٹرنل لکھا ہوا ہے دوستو یہ اس کا فیوز رہتا ہے دوستو اور یہ اس کا فلسر یونیٹ رہتا ہے تو اس کبر کو نکالوں گا دوستو اس کے بعد ہی ہم آگے کی کاروائے کو کر سکتے ہیں تو اس کے دونوں اسکروں کو کھول دیجئے دوستو تو کبر آتا ہے اسکر کھول سے بہار آ جائے گا تو دوستو یہ اس کا فلسر یونیٹ ہے تو میں اس کے فلسر یونیٹ کو سب سے پہلے آؤٹ کر دیتا ہوں دوستو تب ہی ہم اس کے کنکسنوں کو سمجھیں گے تو دوستو اس کے کنکسنوں کو آپ سمجھ دیجئے تو اس میں تین پوائنٹ رہتے ہیں دوستو وان ٹو اور تھری سب سے پہلے یہ نیچے والا جو پوائنٹ ہے دوستو اس میں ہماری پوجیٹیب سپلائی رہتی ہے جیسے چابی کو ہم آن کریں گے تب ہماری اس میں پوجیٹیب سپلائی رہتی ہے دوستو اور اس والے میں نیگٹیب سپلائی رہتی ہے دوستو permanent اور اس والے میں ہماری نیگٹیب سپلائی آگی دوستو جیسے ہم انڈگیٹر سوچ کو آن کریں گے کمبینیشن سوچ کو ہائی یا لیٹھ یا ریٹ کی طرف کریں گے تو ہمارا اس میں نیگٹیب سپلائی رہے گی تو سب سے پہلے اس والے کو سپلائے کو چیک کیجئے تو اس میں ہماری پوجیٹیب سپلائے رہنے چاہیے چاوی کو آن کرنے کی آریچ اب ہم نیگیٹیب سپلائے کو اس کے اوپر والے میں چیک کرتے ہیں تو ابھی نیگیٹیب سپلائے کے لئے میں نیگیٹیب والا weiter ٹیسٹین گیمپل کا جات ہو دوستو تو اگنی دیکھتا ہے تو اس کی سپلائی کو چیک کرتا ہے اس میں آرہا کیا نہیں آرہا تو دوستو یہ پوجیٹیپ اور نیگٹیپ سپلائی ہماری بڑھیا کر کے آئی ہوئی ہے تو ابھی جیسے انڈیکیٹر سوچ کو ہم آن کریں گے تو ہماری اس والے پوائنٹ میں ہماری نیگٹیپ سپلائی آ جانے چاہیے دوستو تو میں اس پرکار سے یہ لگا دیا نیگٹیپ کو لاؤ تو پھر دوستو ابھی میں کیا کرتا ہوں ہم اس کے انڈیکیٹر سوچ کو آن کر کے دیکھتا ہوں دونوں اس پرکار سے ہماری یہاں تک ہماری سپلائی بلکل بڑھیا کر کے آ رکھی ہے دوستو تو ہماری سپلائی بلکل صحیح چل رہی ہے تو دوستو پوری لائن کا اگر ہم نے پتا کرنا ہے کہ انڈیکیٹر کی پوری لائن کا سرکٹ کا ہم نے پتا کرنا ہے تو کیا کریں گے ہم ایک وائر کا ٹکڑا ہم اس والے میں ڈال دیں گے دوستو اور اسی کا دوسرا اس سام یہ دونوں کو ہم نے اس پرکار سے آپس میں اس پرکار سے سارٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کے کلسٹر میٹر میں آپ چیک کیجئے تو ابھی کلسٹر میٹر میں دیکھیں جیسے آپ نے ہجار سوچ کو آن کر دیا یہ ہجار سوچ کو اٹھا دیا دوستو تو کیا ہے دونوں سیٹ کے ہمارے انڈیکیٹر کے لیمپ ہمارے دکھائے جلنے لگ گئے ہیں تو اسی پرکار سے جیسے ہم ہم انڈیکیٹر سوچ کو لیپٹ اور ریٹ کی طرف کریں گے تو بلنکنگ نہیں کرے گا دوستو لیکن ایسے جلتا ہوا دکھائے دے گا اور چاروں شیٹ کے آپ کے بلب بھی جل جائیں گے اور جیسے ہم کمبینیٹر سوچ کو ہم کیا کریں گے لیپٹ یا ریٹ کی طرف کریں گے دوستو تو جیسے میں نے یہ دیکھیں لیپٹ کی طرف کیا ہے تو لیپٹ والا انڈیکیٹر ہمارا یہ جل چکا ہے اسے پرکار ریٹ کی طرف کروں گا تو یہ دیکھیں لیپٹ والا انڈیکیٹر بھی ہمارا جل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ہماری پوری لائن کی سرکٹ بلکل صحیح ہے مطلب چاروں طرف کی ہمارے انڈیکیٹر کے سرکٹ لائن ہمارے بلکل صحیح ہے مطلب ہمارا خراب ہے تو ہمارے کیا ہے فلسر یونٹ خراب ہے دوستو اس فلسر یونٹ کو کیسے چپ کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے اس میں تین پوائنٹ ہوتے ہیں دوستو اس والے میں b لکھا ہوتا ہے اس میں بیٹری positive supply آئے گی اس میں e لکھا ہوتا ہے اس میں negative آئے گی اور یہ ہماری l لکھا ہوتا ہے اس میں line والی supply آئے گی تو میں اس سے آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گا تو اسی کپلر سے میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں تو اس میں دیکھیں ہماری بیٹری کی positive supply اس والے پوائنٹ ہوتے ہیں آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے تو اس میں یہ guestive دے دوں گا اور اس والے میں میں نیگٹیو والے پوینٹ کو اس میں دے دوں گا دوستو یہ دیکھیں اس پرکات سے اس میں پوزیٹیو والا ہے اس میں نیگٹیو والا دے دیا ہے تو پوزیٹیو والے کو میں نے تو پوزیٹیو والے کو پوزیٹیو والے میں کنیکٹ کر دیا ہے اور نیگٹیو والے کو یہ دیکھیں نیگٹیو والے میں میں نے کنیکٹ کر دیا ہے اور ابھی دوستو ٹیسٹنگ لیمپ کیا ایک سیرہ میں یہ لائن والے میں دے دوں گا یہ دیکھیں اس میں دے دیا ہے لائن والے میں یہ اس میں سپلائی لائن والے میں میں نے دے دیا ہے یہ دیکھیں میں اسے میں نے ریٹ کی طرف یا لیپٹ کسی بھی طرف آپ چک کر سکتے ہیں تو ابھی اس والے پوائنٹ میں ٹیسٹنگ لیمپ کا سیرہ لگا کر دیکھیں تو اس پرکار سے بلنگ کرنا چاہیے دوستو تو ہماری سپلائی بلکل بڑیا کر کے برابر آ رہی ہے تو ہمارا یہ انڈکیٹر بلکل بڑیا کر کے کام کر رہا ہے دوستو سپلائی بھی ہماری ٹھیک ہے اور دوسرا ہم نے فلسر یونٹ لگایا تھا یہ ہمارا فلسر یونٹ بھی صحیح ہے پہلے والا فلسر یونٹ ہمارا خراب تھا دوستو تو اس لئے میں نے اس کو چینج کر دیا تو اس پرکار سے بھی ہم اپنے انڈکیٹر کی پوری لین کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے اس ویڈیو میں سیکھی ہے دوستو تو آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس لائک کیجئے گا دوستو اور کومنٹ سے میں جرور بتائے گا اور جو بھی بھائی میری چینل میں نیا ہے دوستو تو چینل کو سسکرائب جرور کیجئے گا دوستو اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیے گا جس سے کی میری آنے والی نئے نئے ویڈیو کا نوٹیپیگیشن آپ کو ملتا رہے پھر ملیں گے دوستو ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کو ٹیکنیشین بھائی گووین آپ کے ساتھ جائیں دوستو نمازکار